ایک سینٹ ٹومیس ایکوائینس کے ساتھ دو اور لوگوں کا ذکر انتائی اہم ہے ایک ہے دنس کوٹس اور دوسرے ہیں ویلیم آف آکم ان کا ذکر اس لئے ان کے ساتھ ہی ضروری ہے کیونکہ ان کا فلسفہ جو ہے بنیادی طور پر ایکوائینس سے ہی متاثر ہے بلکہ دنس کوٹس جو ہے وہ ایکوائنس کی مخالفت میں انہوں نے اپنا فلسفہ لکھا دنس کوٹس کی پیدائش ہوئی 1266 میں وفات ان کی ہوئی 138 میں ان کا جو نکتہ نظر تھا یعنی کہ دنس کوٹس کا اس میں انہوں نے کچھ نئی آرگیمنٹس دیں خدا تعالیٰ کی اگزسٹنس کے والے سے ان کے وجود کے والے سے دوسرا انہوں نے جو اریسٹوٹل کی تھیاری ہے آف ہائلومورفزم اس پر ایک نئی انٹرپریٹیشن لکھی انہوں نے ریالسٹ تھیاری کو دوبارہ سے جو ہے اس کو نمائع کیا اور آخر میں یہ کہ انہوں نے یونیوارسٹی تھیاری جو ہے وہ پریزنٹ کی تو ان تھیاریز کو ذرا بار بار دیکھتے ہیں سب سے پہلے یونیوارسٹی تھیاری یونیوارسٹی تھیاری یہ تھی کہ ایکوائنس کا یہ کہنا تھا کہ خدا تعالیٰ کو ہم اپنے دنیاوی تصورات سے کبھی بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے ہم انیلوجیز تو بنا سکتے ہیں ہم محاورے تو بنا سکتے ہیں اپنے دنیاوی تصورات کے ساتھ خدا تعالیٰ کے بارے میں مگر وہ محاورے ہمیشہ محاورے ہی رہیں گے کیونکہ خدا تعالیٰ ایک ایسی انٹیٹی ہے جن کو کے ہیومن ٹرمز میں کبھی بھی ٹھیک طرح سے بسکرائب نہیں کیا جا سکتا اب ڈانس کوٹرز کا نکتہ نظر بلکل اس کے مخالف تھا وہ اس نکتہ نظر کو کہتے تھے یونیوارسٹی یونیوارسٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصورات جو کہ انسانوں کی زندگی میں ہیں یعنی ہماری زندگی میں ہیں مادی زندگی میں وہی تصورات جو ہیں وہ ڈیوائن زندگی کے اندر بھی موجود ہیں لہٰذا ہم انسانی مادی تصورات کو استعمال کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی صفتوں کو سمجھنے کے جب ہم پرفیکشن کا مثال کے طور پر لے لیں پرفیکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو مراد ہے پرفیکشن سے وہی مراد جو ہے وہ وہی تصور جو ہے وہی ڈیفنیشن جو ہے جب آپ اس کو پیور پرفیکشن پر لے جاتے ہیں جب آپ اس کو اپنے مکمل نہج پر پہنچا دیتے ہیں تو that is nothing other than god that is god basically ڈانس کوٹس سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ اس کائنات سے ثابت کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایفیکٹ جو ہے خود اپنے آپ نہیں اپنے آپ کو پیدا کر سکتا اور کوئی بھی ایفیکٹ جو ہے وہ کسی کاؤز کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایفیکٹ کاؤز ہو اور وہی کاؤز اس دوسری کا ایفیکٹ ہو اور وہی ایفیکٹ اس دوسرے کا ایفیکٹ ہو یہ بھی ممکن بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی اور چیز نے پیدا کیا ہوتا ہے کسی اور کاؤز نے پیدا کیا ہوتا ہے اور کسی بھی ایک ایسی صورتحال میں ایک ایسی کائنات میں جن میں ordered series of causes ہو یعنی کہ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کاؤز کے بعد آئے تو اس میں یہ ناممکن بات ہے کہ ایک accidental series ہو یعنی کہ cause کہیں ہوں اور ایفیکٹ کہیں ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو تو اگر اسی چیز کو ہم واپس لے کے جائیں cause and effect کو ہم واپس لے کے جائیں تو سب سے پہلا جو cause ہے وہ بنیادی طورتیں خدا تعلیم دنس کوٹس دوسرا جو proof offer کرتے ہیں خدا کے وجود کے حوالے سے اس کو ہم کہتے ہیں triple primacy وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے جو کہ first in efficient primacy بھی ہو first in final causality بھی ہو اور وہ pre-eminent بھی ہو وہ ہر جگہ موجود بھی ہو اور وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ سے یعنی کہ اس کائنات کو قائم کرنے کی سب سے پہلی وجہ پہلا cause اور اس کائنات کی جو final destination ہے جو جس چیز پہ اس نے پہنچنا ہے جس نیچ پہ اس نے پہنچنا ہے اور وہ چیز جو مسلسل قائم رہے وہ اس پورے پروسس کے جریعے وہ صرف صرف خدا سے یعنی کہ خدا شروع میں بھی ہے آخر میں بھی ہے اور کائنات کے ہر لنہے میں موجود اس کو ہم کہتے ہیں triple primacy دنس کوٹس ایریسٹوٹل کی ہائیلومورفک تھیری کی بھی مخالفت کیا کرتے ہیں سب سے اہم بات تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایریسٹوٹل کی جو ہائیلومورفک تھیری ہے اس سے آپ انجلز کی existence کو نہیں سنجھا سکے یعنی کہ ہائیلومورفک تھیری یہ ہے کہ ہر چیز اگر ایک substance سے بنی بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک form ہے تیسری حوالے سے یہ ہے کہ اس میں کچھ accidental properties ہیں تو پھر انجلز جو ہیں ان کا کیا substance ہے وہ تو substanceless ہیں ان میں تو کوئی material نہیں وہ تو immaterial ہے تو لہٰذا ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہیں انجلز اور spirit وغیرہ یہ ایسی چیز ہیں کہ جس میں کوئی substance نہیں کوئی matter نہیں مگر ایک form ہے یعنی کہ دنس کوٹس ایک اینکوش کر رہے ہیں کہ form can exist without matter substance کے بغیر بھی form exist کر سکے اور اسی طرح دوسرے پہلو پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ Aristotle کی جو theory of the soul ہے یہ کہ ہمارے جو soul ہے وہ مر جاتی ہے جب ہم مر جائیں یہ بھی غلط ہے وہ اس لئے غلط ہے جنس کوٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک substance کا نہیں بنا ہوا یہ جو جسم ہے یہ جسم تو ایک substance ہے مگر انسان کے اندر دو مختلف قسم کے substance ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز ایک substance سے بنی بلکہ دو مختلف substance سے بھی بن سکتی ہے اور انسان دو مختلف substance سے بنا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا جسم مر جاتا ہے اور جسم کی substance جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور فارم بھی تباہ ہو جاتی ہے تو جو دوسری چیز ہے یعنی کہ ہماری روح کی substance جو ہے وہ ہمارے جسم سے علیہ دو کے خدا تعالیٰ کے پاس واپس بہنے دنس کوٹس الومینیشنس تھیری اور سکیپٹکس دونوں کے خلاف تھے الومینیشنس تھیری یہ کہتی ہے کہ انسان ہم سچی نولیج سچا علم حاصل کر سکتا ہے جب خدا کا نور جو ہے انسان کے دماغ کے درے مگر دنس کوٹس ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہی ہے لہٰذا وہ نور جب انٹر ہو یا نہ ہو کبھی بھی اس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی چیز مکمل طور پر پتا ہے یا نہیں پتا مگر دوسرے پہلو پہ وہ سکیپٹکس کے بھی خلاف تھے ان لوگوں کی بھی خلاف تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہر چیز پر سوال اٹھایا جائے بلکہ ان کا یہ نکتہ نظر تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا یا ان کا جواب ہمارے پاس موجود ہے جس طرح دی اگزسٹنس آف گاڈ آخر میں یہ کہ دنس کوٹس کی جو سب سے اہم تھیری ہے جس کے نتیجے میں بلیم آ واکم اپنی تھیری پریزنٹ کریں گے وہ ہے ریالیس تھیری ریالیس تھیری کیا تھی یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کیونکہ پلیٹو کے حوالے سے ذکر ہو چکا ہے اور پہلے اس حوالے سے ذکر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی چیز کومن ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس کی کیٹیگری بناتے ہیں مثال طور پہ اگر مختلف قسم کے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں تو ان مختلف درختوں کے اندر کوئی کومن پراپرٹی ہے اور اس کومن پراپرٹی جو ہے کومن پراپرٹی کو ہم اس کومن ریال تینگ کی بنیاد پہ ہم ایک کیٹیگری بناتے ہیں اب یہ تھیری جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پلیٹو کی تھیری کے ساتھ بھی بڑی قریب جڑتی ہے کیونکہ پلیٹو یہ کہتا ہے کہ وہ کومن چیز جو ہے وہ تصور ہے وہ آئیڈیال ہے وہ سانچہ ہے جو ہے تصور آتی دنیا کے اندر موجود ہے سکوٹرز کی یہ جو ریالیس تھیری اس کے نتیجے میں جو اس کے زمانے کے سکولرز تھے وہ دو حصہ میں ایک تقسیم ہو گئے ایک وہ بن گئے جو ریالیس تھے دوسرے وہ بن گئے جن کو ہم کہہ تھے نومنیلسٹ